اس دن کیا ہوا کہ اس کب درج ہوا ایف آئی آر میں کیا ہے اور دھائی مہینے کے بعد کیسے ہوا یہ ویڈیو وائرل نمشکر دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں منی پور میں جو ہنسہ ہو رہی ہے اس کے بارے میں سمپونڈ جانکاری آپ کے لئے لے کے آئے ہیں آخر یہ لڑائی کس لیے ہوئی ہے کیا کرن تھا کہ اتنی بھینکر لڑائی جو کی دو تین مہینے ہو چکے ہیں ابھی بھی جاری ہے تو آئی ایف آئی ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ہم یہ بتا دے کہ منی پور کہاں ہے اور وہاں کون رہتے ہیں منی پور بھارت کے پروتر میں استطر راج ہے بھارت کے پروتر کے راجیوں کو سیون سسٹرز یا سات بہنوں بھی کہا جاتا ہے منی پور کی سیما مہمار سے لگتی ہے یہاں انمانت 33 لاکھ لوگ رہتے ہیں جس میں آدھے سے ادھک میتائی سمودائے کے لوگ نیواز کرتے ہیں جبکہ لگ بھگ 43 فیصدی کوکی اور ناگا سمودائے کے لوگ نیواز کرتے ہیں جو پرمکھ علپ سنکھیا جن جاتی مانی جاتی ہے منی پور راج میں پچھلے دھائی مہنے سے کافی بھینک کر ہنسہ ہو رہی ہے اسی بیچ شوشل میڈیا پر منی پور راج کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں لوگوں کی بھیڑ میں دو مہنوں کو نروست کر کے گھوم آ رہا جا رہا ہے اور انہیں یہاں وہاں ٹچ بھی کیا جا رہا ہے اس وائرل ویڈیو کو دیکھنے کے پشات دیش کے لوگوں میں کافی گصہ دیکھا جا رہا ہے اور دیش کے لوگ ایک ساتھ ایسا کرتے کرنے والے لوگوں کو پکڑ کر انہیں گناہوں کی سجا دینے کی بات کر رہے ہیں وائرل ویڈیو کے چلتے ہوئے پیم موڈی نے اس گھٹنا کی نندہ کی ہے اس کے علاوہ دیش کی بہت سے نیتاؤں اور ابھی نیتاؤں نے بھی ویڈیو کی کافی نندہ کی ہے تو آئیے پھر ہم ایک ایک کر کے ایک ایک پوائنٹ کی باریکی سے بات کرتے کہ آخر اتنی بھینک کر یہ ہنسہ کیسے تبدیل ہو گئی مانیپور میں ہنسہ بھڑکنے کا کارن سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے بھارتی سمیدان کے آرٹیکل 371C کے انترگت مانیپور کے پہاڑی علاقوں میں رہنے والے جن جاتیوں کو اسپیشل درجہ اور سرویس پردان کی جاتی ہے یہ اسپیشل درجہ اور سویدھائیم میتائی سمودائے کو نہیں مل پا رہی ہے اس کے علاوہ مانیپور میں لینڈ ریفارم ایکٹ بھی لاغو ہے جس کی وجہ سے میتائی سمودائے کی لوگ پہاڑی علاقوں میں جمین کی خریداری نہیں کر سکتے ہیں نہ ہی جا کر وہاں پر بس سکتے ہیں پرنتو جن جاتی سمودائے کی لوگ پہاڑی علاقے سے گھاٹی والی علاقے میں آ سکتے ہیں اور یہاں پر جمین کی خریداری کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ دونوں سمودائے میں کافی لمبے سمیسے من موٹاو چل رہا ہے مین مقصد تھا جمین کا یعنی کی رہنے کے لیے اب بہت کرتے ہیں مانیپور میں کون سی سمودائے کے لوگ رہتے ہیں مانیپور میں پہاڑی علاقے کافی ادھک ہیں اس کی رازدھانی انفال ہے وہ پوری پردیش کا تقریباً 10% حصہ ہے جس میں مانیپور راج کی 57% کی آوادی نواز کرتی ہے اور باقی کی 43% آوادی پہاڑی علاقوں میں نواز کرتی ہے اب یہ جو انفال گھاٹی والا علاقہ ہے یہاں پر میتائی سمودائے کی زیادہ آبادی ہے جو کی ہندو دھرم کو مانتے ہیں اور جانکاری کے انوصر مانیپور کی ٹوٹل آبادی میں اس کی حصے داری 53% ہے مانیپور کے تقریباً 60 ویدائک میں سے 40 ویدائک میتائی سمودائے سے ہی آتے ہیں مانیپور کے پہاڑی علاقوں میں تقریباً 33 مانتائیم پرابت جن جاتیاں نواز کرتی ہیں جن میں پرمک جن جاتی کی طور پر ناغہ اور ککی جن جاتی کا نام لیا جاتا ہے جو کی عیسائی مجھب کو مانتی ہیں اس کے علاوہ مانیپور راج میں 8% آبادی مسلمانوں کی اور 8% آبادی سنماہی سمودائے کی بھی مانی جاتی ہے اتنا تو آپ سمجھ گئے کتنی آبادی کن جن جاتیوں کی ہے اب جن لیتے ہیں مانیپور میں جو ہنسا کی شروعات ہوئی تھی وہ کب اور کیسے ہوئی تھی اس کی شروعات ہوئی تھی مانیپور کے چورا چند پر جلے سے ہوئی تھی یہ جلہ مانیپور کی امفال رازدھانی سے تقریباً 63 کلومیٹر کی دوری پر پڑتا ہے اس جلے میں کوکی آدیواسی بڑے پیمانے پر نیویاز کرتے ہیں بتانا چاہتی ہوں کی گورمنٹ نے لینڈ سروے کا ویرود کرنے کے لیے سال 2030 میں 28 اپریل کی دن دا انڈی جیسن ٹرائبل لیڈر فورن نے اسی جلے میں بند کا اعلان کیا تھا جو کی آٹھ گھنٹے کا تھا پرانتو 28 اپریل کی دن بند کے درمیان بڑے پیمانے پر ہنسا شروع ہو گئی 28 اپریل کی رات کو ہی توی باؤنگ ایریا میں ہنسک بھیڑ کے دواران ونڈیپارٹمنٹ کے آفیس کے اندر توڑ فوڑ کی گئی اور انہیں آگ لگا دی گئی 28 اپریل کے پانچ دن کے پشات All Tribal Student Union of Manipur کے دوارہ آدیواسی ایکتہ مارچ کے نام سے ایک یاترہ نکالی گئی اس کا مکھ اددیش تھا میتائی سمودائے کو سیڈول کاسٹ کا جو درجہ دیا جا رہا ہے اسے ویروت کرنا یہاں سے پہلے کی مقابلے میں کنڈیشن اور بھی جیادہ خراب ہو گئی آدیواسیوں کی اس یاترہ کی ویروت میں اب میتائی ہندو سماج کھڑا ہو گیا اس پرکار سے اب لڑائی تین سمودائےوں کے بیچ ہو گئی جس میں ایک طرف میتائی ہندو سماج تھا اور دوسری طرف کوکی اور ناغا کے نشچل سمودائے تھا بتانا چاہتے ہیں کہ سال 2030 میں ہی چار مئی کے دن مکھ منتری ویریندر سنگھ کی ریلی بھی ہونی تھی پرانتو رات میں ہی بھیڑ کے دوارہ ریلی کے اسطحل پر توڑ فور کر کے ریلی کے لیے لگائے گئے سامان میں آگ لگا دی گئی جس کی وجہ سے کارکرم نہیں ہو پایا جانکاری کے انسار ابھی تک ڈیڑھ سو سے ادھک لوگ کی مرتیو اس حنسہ میں جا چکی ہے اور تین ہزار سے بھی ادھک لوگ گھائل ہو چکے ہیں حالانکہ یہ ادھکاری کا آنکڑا نہیں ہے یعنی کہ آپ سمجھ سکتے کتنی بھائیانک ہنسہ ہوئی ہوگی جو ڈیڑھ سو لوگوں کی مرتی ہو چکی ہے اور یہ ابھی نشید بھی نہیں ہے کہ اس سے زیادہ گئے ہیں اس سے کم گئے ہیں اب بات کر لیتے ہیں میتی سمودائے کی مانگ اور ویروہد کا اس سمودائے کی کیا مانگ ہے اور کیا ویروہد ہے میتی سمودائے کی دوارہ ہندو دھرم کو مانا جاتا ہے اس کی سنسطہ کے دوارہ پچھلے کافی سالوں سے اس سمودائے کو آدھی وازی کا درجہ دینے کی مانگ کی جا رہی ہے اور اس کے لیے سمودائے کے پرمک لوگوں کے دوارہ مانیپور ہائی کوٹ میں کیس بھی دائر کیا گیا تھا جس پر مانیپور کی ہائی کوٹ کے دوارہ راج سرکار کو 19 اپریل کو دس سال پورانی کینڈری جن جاتی ماملے کے منطرالے سفارش کو پرستط کرنے کے لیے کہا گیا تھا یہ جو سفارش ہے اس کے میتی سمودائے کو جن جاتی میں شامل کرنے کے لیے کہا گیا تھا ادھارت مانیپور کوٹ کے دوارہ میتی سمودائے کو آدھی وازی سمودائے میں شامل کرنے کا آدیش دیا گیا تھا پرانتو مانیپور ہائی کوٹ کے دوارہ دیے گئے اس فیصلے کو سپریم کورٹ سے چنوٹی دے دی گئی جس کے سنوائی چیف رجسٹر ڈی وائی چندرچنڈ جسٹس پی اور جسٹس جے بیٹ والا کے پیچ کرے گئی اب بات کر لیتے ہیں مانیپور کا جو وائرل ویڈیو ہے وہ کیا ہے اس میں جو مہیلائیں دکھائی دے رہی ہیں وہ کوکی سمودائے کی مہیلائیں ہیں یہ ویڈیو چار مائی دوہزار تیس کو بنایا گیا تھا ایسا کہا جہا رہا ہے کہ یہی وہ سمیہ تک جب مانیپور میں ہنسا دھیرے دھیرے بھڑک رہی تھی مانیپور میں لڑائی کیوں ہو رہی ہے مانیپور کی دو سمودائے بہو سنکھک مہتائی اور الپسنکھک ککی کے بیچ ہنسک چڑپ دیکھنے کو ملتی آ رہی ہے اس ہنسا کو روکنے کے لیے سینہ اردسینک بلوں اور پولیس کے سنگھرشک کارن ساٹھ ہجار سے ادھک لوگوں کو اپنے گھروں سے دوسری جگہ پر جانے کے لیے مجبور ہونا پڑا ہے ان جھگڑوں کے دوران دونوں سمودائے کے کئی جگہوں پر توڑ فوڑ کی اور کئی پولیس تھانوں سے ہتھیار بھی لوٹ لیے ہنسک چڑپ کے دوران سیکڑوں چرچ اور ایک درجن سے ادھک مندروں کو بھی توڑ دیا گیا اور کئی کہوں میں آگ لگا دی گئی مڑی پولی میں ہنسک جڑپ کیسے شروع ہوئی آئیے اس بارے میں بات کرتے ہیں مڑی پولی میں چار مہی سے ہنسک کی شروعات ہو چکی تھی مڑی پولی میں تین مہی کو میتائی گھاٹی بہل سمودائے اور ککی جن جاتی پہاڑی بہل سمودائے کے بیچ ہنسک شروع ہو گئی تھی دراصل مڑی پولی کی میتائی سمودائے کی مانگ ہے کہ اس کو ککی کی ترہے راجس میں شیڈول ٹرائل ایسٹی کا درجہ دیا جائے مڑی پولی میں تناؤ تب اور بڑھ گیا جب ککی سمودائے نے میتائی سمودائے کی آدھکارک جن جاتیاں درجہ دیے جانے کی مانگ کا بیروت بھاو اور ادھک مجبوط ہوگا جس سے انہیں جمین خریدنے یا مکھ روپ سی ککی چھیتروں میں بسنے کی انومتی مل جائے گی ککیوں کا کہنا ہے کہ میتائی کی نیترط والی سرکار دورہ چھوڑا گیا نشیلی دواؤں کے خلاف ید ان کے سمودائے کو اکھاڑنے بھومی اپیوگ پر دواؤ ہے تو ابھی تک تو آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو لڑائی چل رہی ہے وہ میتائی کوکی اور ناغہ کے بیچ میں چل رہی ہے جس میں میتائی 58% ہے اور 43% کوکی اور ناغہ ہے اور مین مقصد ہے جگے کی بیچ میں یعنی میتائی کو ان کی سمجھ پہاڑی علاقے میں بھی رہنے کو جگہ چاہیے آپ بات کر لیتے ہیں کوکی اور میتائی کون ہے یعنی یہ سمجھ کون ہے میتائی کی جنے مڑی پور اور میا مار کے آس پاس چھتروں میں ہے وشال بہومت ہندو ہے حالان کچھ سن مہی درم کا پالن کرتے ہیں کوکی جیادہ تر عیسائی بھارت کے اتر پور میں پھیلے ہوئے ہیں اور مڑی پور میں ان میں سے کئی لوگ اپنی جڑے میام مار میں بھی کھو سکتے ہیں میتائی جیادہ تر امفال گھاٹی میں رہتے ہیں جبکہ کوکی آس پاس کی پہاڑیوں اور اس سے آگے کی حصے میں رہتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں جو مہی لاؤں کے نروست ہونے والا ویڈیو بائرہ لورہ اس بارے میں بات کرتے ہیں مڑی پور میں میتائی اور کوکی سمودائے کے بیچ جڑپ کے ایک دن بعد کانگ اس دوران ایک مہیلہ کے ساتھ دن دہاڑ بلاد کار کیا گیا کئی یوہ پورسوں کو ان کے ساتھ ساتھ چلتے دیکھا جا رہا ہے جبکہ ان پورس پریشان دکھ رہی مہیلہ کو کھیتوں میں کھیچ رہے ہیں نیوز ویب سائٹ سکرول نے تین پیڑت مہیلہ میں سے ایک مہیلہ سے بات کی چالیس ورشی مہیلہ نے بتایا ہے جب ہم نے سنا کہ میتی بھیڑ پاس کے گاؤں میں گھروں کو جلا رہی ہے تو ہمارا پریوار اور ان لوگ بھاگ نکلے لیکن بھیڑ نے خوج لیا ہمارے پڑوسی اور بیٹے کو بھی تھوڑی دول لے مہیلہ نے بتایا ہے ہم نے اس کا ویروہ کیا اس کے بعد انہوں نے دھمکی دیتی ہو کہا کہ اگر تم کپڑے نہیں اتارو گی تو ہم تمہیں مار ڈالیں گے اس کے بعد خود کو بچانے کیلئے میں نے اپنی کپڑے اتار دیئے اس دوران وہاں موجود پرشو نے مجھے تھپڑ اور مکے مارے مجھے پتا نہیں چلا کی میری 21 سال کی پڑوسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کیونکہ وہ کچھ دوری پر تھی مہیلہ نے آروپ لگایا ہے مجھے سڑک کے پاس ایک دھان کے کھیت میں کھیج لیا گیا اور پرشو نے لیٹنے کے لیے کہا اس کے بعد میں کھیت میں لیٹ گئی تین لوگوں نے مجھے گھیر رکھا تھا ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا چلو اس کا ریپ کرتے ہیں لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا میں بھاگ شالی تھی کہ میرے ساتھ ریپ نہیں ہوا لیکن انہوں نے میرے سریر کو چھوہ جرور ہے اب اس ایف آئی ایر کی بات کر لیتے ہیں جو اس مہیلہ نے لکھائی تھی ایف آئی ایر کی مطابق مہیلہ سے بلاتکار بچانے آئی بھائی کی حرطیا ایک ورشت پولیس ادھکاری نے بتایا ہے کہ گھٹنا چار مائی کو تھوبل جلے میں ہوئی تھی اور اس ماملے میں 18 مائی کو کانگ پو کپی جلے میں جاری ایف آئی ایر درج کرائے گئی تھی اس کے بعد ماملہ تھوبل سے سممندد پولیس اسٹیشن کو بھیج دیا گیا اگیات بدماشوں کے خلاف اپرن ساموہ بلاتکار اور ہتیا کی دھاراؤں میں ایف آئی آئی درج ہوئی ہے حالان کہ کوئی گرفتاری ابھی تک نہیں ہوئی تھی ڈھائی مہینے بعد ویڈیو ویرل ہوا تو ایک گرفتاری کی بات سامنے آئی ہے بدوار ین کی 19 جولائی کی شام ایک پریس نوٹ میں مانی پور کے پولیس عدیق شک کے میگ چندر سنگھ نے کہا ہے کہ راج پولیس دوشیوں کو جل سے جل گرفتار کرنے کے لیے ہر سنبھ پریاس کر رہی ہے مڑی پور ماملے میں کی سرکار کیا کر رہی ہے آئیے اس بارے میں جات چار مئی کو مہیلاؤں کے ساتھ ہوئے یون ات پیڑن کا ویڈیو اس سپتہ شوشل میڈیا پر وائرل ہوا جس کے بعد لوگوں میں کافی گصت دیکھا گیا حملے کا ویڈیو سامنے آنے تک پردھان منتری ناریند موڈی نے مڑی پور ہنسہ پر کوئی بھی بیان نہیں دیا تھا لیکن مانس ستر ستر کے پہلے انہوں نے میڈیا کو سمبودت کرتے ہوئے کہا بھارت کو شرم سار کر دیا گیا اور کسی بھی دوشی کو بکس نہیں جائے گا مڑی پور کی بیٹیوں کے ساتھ جو ہوا ہے اسے مافی کبھی نہیں مل سکتی وہیں کئی بھارتی کچھ کہہ رہے ہیں کہ مڑی پور کی ورطمان استطی پر سروجن روپ سے ٹپڑی کرنے میں انہیں اتنا سمی کیوں لگا بھارت سرکار نے ہنسا کے دور کو روکنے کے پریاس میں چھترے میں چالیس ہجار سینکوں ارد سینک بلوں اور پولیس کو تینات کیا ہے اب تک اس میں آدی واسی نیتاؤں کے پرتی کش ساسن لاغو کرنے کے آوہن کا ویروت کیا ہے حالان کہ ہنسا فیلتی جا رہی ہے اور ادھک سے ادھک گرامیلوں کو چھوڑنا پڑ رہا ہے مڈی پور میں کس کا شاشن ہے بات کرتے ہیں اس کے بارے میں مڈی پور میں بھاجپا شاشن کر رہی ہے مڈی پور کے پردھان منتری این بیرین سنگھ ہے جو میتہی سمودائے سے آتے ہیں راج کی 60 ویدھان سبان سیٹوں میں سے 40 سیٹوں کا میتہی سمودائے کا دب دب ہے کیونکہ ان کی جن سنگھیا کل آبادی کی 53 فی سیدی ہے جو کی میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں ککی سمودائے کا کہنا ہے کہ ہیروین کے ویپار کے لیے پوسٹ کی کھیتی کو لے کر ان بیرین سنگھ کے حوالی اوید نے ککی چھیتروں کو ٹارگٹ کیا ہے ان بیرین سنگھ کی سرکار نے ککی ویدرہ سمودائے کو بھڑکانے کا آروپ لگایا ہے تو یہ تھی تمام جانکاری مڑی پور میں ہو رہے ہنسا کے بارے میں میں نے اس ویڈیو میں اپنی طرف سے پورا کبر کرنے کا پریاس کیا ہے میں نے آپ کو یہ بتا ہے کہ ککی اور میتائی اور ناغہ کون کون سمودہ ہیں ان کے کل چھیتر میں کتنا پرسنٹیز ہے ان کی کل مڈی پور میں کتنی جنسنکھ دیا ہے مین کارانت ان محلاؤں کے بارے میں جن کو نیر وست کر کے پوری لوگوں کے بیچ میں گھمائے گیا اور سرکار کو ابھی تک کچھ بھی لگی نہیں ہے اگر ویڈیو انفرمائیٹیو لگا ہو ویڈیو سے کچھ ہٹ کر جانکاری ملی ہو تو پلیز لائک شیئر اور چینل کو سسکرائب کیجئے گا پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک لی بابائی ٹیک کیا ٹینک یو فور واشنگ